بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 26 نیوز ایچ ڈی میں ہوں جواد علی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف کیس بنانے کا ٹاسک دیا گیا فرم کو چھ سو کروڑ اوپے دیئے گئے براڈ شیٹ نے کہا شہزاد اکبر اور نیب کا رویہ مایوس کن ہے عمران خان صاحب براڈ شیٹ نے آپ کا مو کالا کر دیا لیگی ترجمان مریم اور انگزیب کا جواب کہتی ہیں سیلیکٹڈ وزرعظم کہتے ہیں آئیں براڈ شیٹ پر بات کریں ارب اور روپے کی چینی چوری آٹا چوری دعاوں کی چوری پر بات نہ کریں براڈ شیٹ کو دو سو لوگوں کی فیرست میں نے یا عمران خان نے نہیں دی بیس سال پہلے ہونے والے معایدے کے تحت فیرست بنائی گئی براڈ شیٹ کے ذریعے سیاسی اشرافیہ بے نکاب ہوئی وہ بحث الگ ہے اس نے لیپ سے معاملت کی یا نہیں وزر داخلہ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا جب بھی ڈیل یا این ارو ہوا فائدہ پپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملا پپلز پارٹی کی نظریاتی اصاص ختم ہو چکی نظریہ صرف لوٹ مار ہے شریف خاندان نے پہلے ڈیل مشرف کے ساتھ کی اور باہر چلے گے نواز شریف باہر کیسے گے فواد چودری کا تحقیقات کا مطالبہ کہا یہ ملکی توہین ہے کہ وہ فراٹ کر کے باہر چلے گے ان کے جانے سے اعتصاب کے عمل کو جھٹکا لگا پوزیشن کی تحریک کا سیاسی جواز نہیں یہ سارے ابو بچاؤ آپریشن لے کر چل رہے تھے جو ناکام ہوا تحریک ناکام ہو چکی ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا لورا لائی میں سیاسی شو مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں عمران خان نے جانا ہی ہے یہ اجتماع دھاندلی کی حکومت کو مسترد کرتا ہے ہماری جنگ پاکستان میں جمہوری فضاء کی بحالی کیلئے ہے چیئرمین ملی عوامی پارٹی محمود اچھکزئی نے کہا کہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں سب کی حقوق برابر کے ہوں پی ڈی ایم میں کوئی جھگڑا نہیں مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں سب متحد ہے پاکستان کے مسائل کا حل پی ڈی ایم کے پاس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پنڈی مارچ کرنے والوں کو چائے کی آفر کی ہے ہم لسی پلائیں گے فردوس آشے قوان کی پیشکش کہا ہماری نظر لیگی ایم پی ایز کی سیاہ کاریوں پر ہے عمران خان نے کرپشن کے فلڈ گیٹ بلوک کر دی ہے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کرپشن نواز شریف اور زرداری نے شروع کی یہ دھاندلی کے علاوہ جیت نہیں سکتے یہ سینیٹر میں آپن بیلٹ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں ان کی کرپشن کا فازار سجیں سینیٹر الیکشن آپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صداختی ریفرنس پر سماعت قومی اور سوائے اسمبلیوں کے الیکشن قانون کے دہت ہوں گے آرٹیکل دو سو چھبیس کا اطلاق ہو تو مخصوص نششتوں پر انتخابات ہو ہی نہیں سکتے چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس عزاز الہیسن نے کہا آرٹیکل دو سو چھبیس میں واضح ہے وزرعظم اور وزرعالہ کے تمام الیکشن خفیہ ووٹنگ سے ہوں گے کوئی رکن قومی اسمبلی پارٹی کے خلاف ووٹ دینا چاہتا ہے تو سامنے آ کر دے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر نائلی ہو سکتی ہے اٹامی جنرل کا جواب نیب کے خلاف کرارداد کے معاملے پر اپوزیشن کا اجلاس نہ ہو سکا شہزاد اکبر عبابر ایوان میٹنگ میں نہ پہنچے سلیم مانوی والا کی جیئرمن سینٹ سے ملاقات صادق سنجرانی کا معاملہ ایوان میں زہر بحث لانے کی یقین دہانی سلیم مانوی والا کہتے ہیں ہم کوئی بلیم گیم نہیں کر رہے کہ نیب کو بلا کر زبردستین پر الزام لگائیں آمدن سے زائد اساسوں کا کیس خواجہ آصف کے ریمارڈ میں دس دن کی توسی خواجہ آصف دوئی کی کمپنی سے تنخواہ لیتے رہے بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی تارک میر کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی جس کا سورس نہیں بتایا اکاؤنٹ میں کیونک کروڑ ستلان راکھ روپے آئے مگر کہاں سے آئے کچھ پتہ نہیں لیگرانما کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار بسی کر رہے ہیں تفتیشی افسر کا بیان وکیل فاروق نائک نے کہا نیب کو سب ریکارڈ دے چکے کیا آپ جان لینی ہے وزرعظم عمران خان کی پولیس الکاروں کے ہاتھوں قتل ہوئے اسامہ ستی کے والد سے ملاقات مکمل تحامن کی یقین دہانی وزرداخلہ شیخ رجید کا مکتول کے والد کفون کہا تحقیقات سے آپ کا مطمئن ہونا ضروری ہے آئی کورٹ کے جلس سے تحقیقات کرانا چاہیں تو قانون کو خط لکھوں گا فائرنگ کرنے والے الکاروں کے ریمانڈ میں پانچ روز کی توسی مکتول کہل خانہ کا عدالت کے باہر احتجاج ایف بی آر کی مصبت حکمت عملی کے اثرات برامتات میں نمائیا اضافہ ایف بی آر کے مطابق برامتات کی مالیت دوہزار بیس میں ایک اشاریہ چھے عرب ڈالر تھی دسمبر میں دو اشاریہ چار عرب ڈالر تک پہنچ گئی برامتات کے افزائش اٹھارہ اشاریہ تین فیصد تک رہی لیکن پاکستان پروگرام کے تحت کم از کم آٹھ شعبوں کے لیے شڑا بڑھا دی ٹیکساس کے متعلق ایک سو چونسٹھ اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلیمی شعبے میں دو طرفت آون کے فروغ کے لیے مفامتی آداشت پر دستخط پاک ترک وزر خارجہ ملاقات میں بائمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال پاکستان ترکی اور آزف بائی جان کے درمیان سیفریقی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا آغاز آج ہوگا ترک وزر خارجہ کو سیول ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا ہیڈلائنز اپنے ملاحظے کی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹوئنٹی سیکس نیوز ایچ ڈی وزٹ کیجئے ہماری ویبسائی ٹوئنٹی سیکس نیوز ایچ ڈی ڈاوٹ ٹی وی ٹوئنٹی سیکس نیوز ایچ ڈی 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 ڈی